اگر ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتا پاتی تو پھر بھی اس کیس میں عدد جائز ہو بھی ہے نہیں اگر نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ڈائیواز ہوں گی تو پھر آپ عدد نہیں حق مہر اس کو آدھا دینا پڑے گا آدھا دینا پڑے گا ایک اور ہمارے جو معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ماں جو ہے اس کی بہو سے نہیں بن رہی اور وہ اپنے بچے کو فورس کر رہی ہے کہ تم اس کو طلاق دو طلاق دو تو ایسے حالات میں بیٹے کو کیا کرنا چاہے کیونکہ والدین کی جو اوف تک نہ کرو یہ بھی کہا گیا ہے تو اس حالات میں بیٹا کیا کرو دیکھیں اگر تو کوئی واقعی پرابلم ہے اور بچہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ یا والد جنون مجھے کہہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے بچہ قدم اٹھائے لیکن عموما ہمارے ہاں صرف ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایشو بنا لیا جائے اگر ایسی بات ہو تو بچے کو چاہیے کہ ماں کو بھی منائے اور بیوی کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن رکھیں کیونکہ والدہ یا والد وہ بڑے ہیں ان کے ساتھ ان کی فس پیورٹی ہے محبت کا تعلق ہو ان کے ساتھ بھی ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ اور بیوی کے ساتھ یہاں والدین کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پہلے اس کی محبت صرف والدین کے لیے تھی اب اس کی محبت وائف کے لیے بھی ہے اپنی اولاد کے لیے ہے جب محبت دیوائیڈ ہوتی ہے تو ٹائم بھی اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تھوڑا سا ہوسرا والدین کو بھی رکھنا چاہیے اور تھوڑا سا اس مقام پہ وائف کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے اچھے محول کو بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں جھک جائے اس لیے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ قربانی دے کر اپنے گھر کو بچانا چاہیے اور اسی سے گھر بنتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک اچھا محول بھی پیدا ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب کہ اگر ایک مسلمان مرد اگر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا یہ جائز ہے یہ گھر مسلم کی کئی صورتیں ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں یا نہیں اہل کتاب جو ہمارے ہاں ہیں وہ یہود عیسائی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی اہل کتاب عورت ہے اور مسلمان مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اس وقت تک کہ جب وہ اہل کتاب بھی ہو اور جس نبی کا اس نے کلمہ پڑا ہے اس کے شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارے دوسری سورج جو ہے کہ وہ اہل کتاب نہیں یعنی دوسرے مذاہب جس کے اندر مجوسی ہیں ہندوئزم ہے سکھئزم اور بھی اور بھائی مذاہب ہاں جی وہ عورت جو ہوتی ہے اس کو مسلمان کر کے نکاح کرنا جائے گا اگر ڈریکٹ آپ نکاح کریں گے تو نہیں چونکہ وہ مشرک ہیں اور مشرک اور مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں اور اس کے لیے اہل کتاب سے نکاح کی اگرچہ اجازت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر مسلمان عورتوں سے نکاح کرے وگرنا اہل کتاب ہو تو اس کو قائل کرے کہ آپ پہلے مسلمان ہو اور مسلمان کرنے کے بعد پھر اسے نکاح کرے اگر وہ اہل کتاب نہیں تو پھر مسلمان کر کے ہی اس سے نکاح کریں مردوں کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ اہل کتاب ہو لیکن غیر مسلم ہو اس سے شادی کر سکتا ہے تو خواتین کے لیے کیا فرض ہے کیا وہ اہل کتاب غیر مسلم سے شادی کر سکتے ہیں نہیں عورت نہیں کر سکتی یعنی عورت مسلمان ہے تو وہ کسی اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کرے گی اگر وہ مسلمان ہو جائے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر دونوں مسلمان ہیں اور دونوں مسلمان کا نکاح کرنا چاہیز ہے دونوں کا کرنا چاہیز ہے جی پھر تو چکے مسلمان ہو چکا ہے نا جی ہاں اسی طرح اگر ہم بات کریں فورسٹ میریجز کی کہ ماں باپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے شادی کرنی ہے اور بچہ جو ہے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اسلام میں لف میریج کس حد تک علاؤ ہے کیا کونسی ایسی مطلب اگر بچہ کرنا بھی چاہ رہا ہے لیکن ماں باپ نہیں مان رہے تو کس طرح منائے جائے کہ والدین کو مان جانا چاہیے کہ شادی کر لے اس کے لئے دیکھیں جی اسلام میں بچہ کیا بندش ہے لف میریجز کے لئے جی لڑکا لڑکی جب بالی ہو جائیں تو اسلام نے اس کو نکاح کی اجادت دی ہے لیکن جن والدین نے پال پوز کر اتنا بڑا کیا ہے بچوں کو چاہیے کہ کسی طرح اپنے والدین کی خوشی اور ان کی رضا کو بھی مدنے در رکھیں اکثر جو لف میریج ہوتی ہیں ہمارے سامنے بیسیوں کیسز ہیں تو وہ دو یا تین ماہ تک ہی رہتی ہیں بالکل عموماً یعنی وہ ایک جو سلسلہ ہوتا ہے اس وقت تو جوش اور جذبے کا اور کیونکہ اس عمر کے اندر ایک ایسی لائف ہوتی ہے کہ انسان کودنے کے لئے تیار ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر آگے بڑھنے کے لئے لیکن وہ نشہ دو تین ماہ کے بعد اتر جاتا ہے اور پھر جو پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں وہ جو شک کی کیفیت ہے وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ جب یہ میرے ساتھ اس طرح اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ سکتی ہے تو شک کی تحفیت میں کسی اور کی طرف بھی جاتا ہے وہ پھر ایسا ایک پروسیس ہم نے اتنے کیسز اس میں دیکھے ہیں کہ پھر وہ دو تین مہینے یا سال یا تھوڑا عرصے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملے میں اگر لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کو بھی منائے پیار محبت سے کسی طرح یا کسی بڑے کو اس میں شامل کر لے جیسے کہ والدہ اگر وہ نہیں مان رہی تو مامو سے بات کرے یا کسی سے دا کہ وہ والدہ سے بات کرے اگر والدہ یا والد اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے اور جینور پرابلم ہے تو پھر چاہیے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں کیونکہ ہم نے بہت سے کیسی دیکھے ہیں کہ والدین تو اپنے تجربے کی بنیاد پر بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لئے بہتر نہیں ان کا تجربہ ہے لیکن بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کرنا ہے اب بچے چکے ابھی لاو بالی کی عمر میں ہیں تو یہاں دونوں طرف سے ہمیں دیکھنا چاہیے لاو میریج کی اجازت ہے لیکن وہ محبت اور پیار یہیں تک ہے کہ آپ اپنے والدین کو ساتھ لے کر چلے اور جب وہ آپ کے ساتھ خوشی میں شریک ہوں گے اللہ بھی آپ کو رحمتوں سے نہ ہوں محبت اور پیار کی کیا حد ہے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے دیکھ کے پسند کر لینا جیسے یا پھر جو آج کل ہوتا ہے کہ ساتھ پھرتے رہتے ہیں بعد میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ شادی کر لی جائے نہیں اسلام کے اندر اتنی کھلی اجازت نہیں ہے اسلام اتنا ہے کہ آپ جو ہیں اگر نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی دیکھ لیں اور ایک دوسرے بات بھی کر لیں تاکہ زندگی